بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میر درد کی غزل کا چوتھا شیر آج ہم پڑھیں گے شیر ہے کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر موں پہ چڑھتے تو ہیں پرجی سے اتر جاتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی پر دیکھتے ہیں بے ہنر ایسے لوگ جن کو کوئی ہنر نہیں آتا ہے جہل لوگ دشمنی اہل ہنر یعنی اہل فن سے دشمنی رکھنے والے لوگ آ کر کہیں پہنچ کر موں پہ چڑھتے تو ہیں یعنی وہ وقتی طور پہ لوگوں کے موں پہ چڑھ جاتے ہیں لوگ ان کی جو ہے مجبور ان تعریف کرتے ہیں جیس سے اتر جاتے ہیں لیکن وہ دل میں گھر نہیں کر سکتے نظروں سے وہ گر جاتے ہیں بے وقت ہو جاتے ہیں تو اس شیر میں میر درد نے اپنے دور کی جو طرح حقیقت ہے اس کو بیان کیا ہے کہ جب دہلی جو تھی یہ سلطنت تھا مغلی سلطنت کا وہاں پہ زوال آیا تو اس وقت مختلف جو قریبی ہمسائے ممالک کے باستشاہ تھے حکمران تھے انہوں نے اس کے اوپر بار بار حملے کیے جن میں نادر شاہ بھی تھا احمد شاہ ابدالی شامل تھا کبھی مرہٹوں نے اس پہ دہلی پہ حملہ کیا کبھی جاتوں نے اسے مشک ستم بنایا تو ایسے لوگوں کو میر در جو ہیں بے ہنرڈو کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل لوگ تھے بے ہنر تھے ان کو اہلِ ہنر یعنی مہرین فن کی کوئی قدر نہیں تھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ جو ہے اگر وقتی طور پر انہوں نے یہاں پہ آکے قبضہ کر لیا ہے تو آخر ان کا نام لیوہ بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور وہی لوگ جو ہیں صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں ایسے لوگوں کی یادگاریں بنائی جاتی ہیں جو اہلِ ہنرہ ہوتے ہیں جو اہلِ علم ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے شاعر کو دنیا داروں اور اہلِ ہوت سے یقیلہ ہے کہ اب لطافت اور صلیقہ شواری سے وہ بے بہرہ ہوتے ہیں وہ نہ فن کے اہمیت سے واقع ہوتے ہیں اور نہ فنکار کے مرتبے سے اگر وہ دنیاوی جاہوہشمز سے وقتی تو تو جو حاصل تو کر بھی لیتے ہیں لیکن دائمی وقار انخواہ مقدر نہیں بنتا دوسرا شہر ہے جی کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نورِ نظر راہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر چاہتے ہیں مشغل فاض اس میں ہے جی راہ راتے سے کہتے ہیں واقف ہونا جان پہچان ہونا نورِ نظر یعنی بنای آگ کی روشنی عام جندگی میں یہ ترقیب اولاد کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا نورِ نظر ہے راہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک خاص فلسفہ جو ہے یہ صوفیہ کرام کا وہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ میر درد جو ہیں بہت سی بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں تو درد بھی بطور ایک صوفی مسئلہ جبر کے قائل ہے وہ اس شیر میں اسی کو موز سخن انہوں نے بنایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ ہمیں جو منظر دکھاتی ہے ہم وہی کچھ دیکھتے ہیں اور جو منظر آنکھ سے اوجل ہوتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے اور کسی راہ و راستے سے ہماری واقفیت محض آنکھ کے نور کے تو فیل ہی ہوتی ہے اور بہت نور انسان راستہ کیا راستے کے نشان کو بھی دیکھنے سے کاثر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے اور ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہنمائش سے ہی حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی سے بڑا کام لینا چاہتا ہے تو لے لیتا ہے اور کسی کے زندگی میں کامل ذکر اگر واقعہ نہیں ہوتا تو یہ بھی اللہ کی مرضی اور منشان سے ہوتا ہے تو اس لئے درد نے اپنی ایک اور شہر میں بھی نہایتی میں لہتے میں اس جبر کے خلاف اس لئے شکایت کی ہے کہ تھا عالم جبر کیا بتامیں تھا عالم جبر کیا بتامیں کس طور سے زیست کر گئے ہم کال انشاءاللہ دو اس کے شہر باقی رہ گئے ہیں وہ بھی بڑیں گے تب یہ پہلی جو ہے غدل ہماری اختام پذیر ہو گیا اللہ حافظ